آج کل سیر بازار میں ٹرنڈنگ کا چین بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے خاص کر یواؤں میں پہلے کے مقابلے اب بڑی سینکیا میں یواؤں سیر بازار میں پیسہ لگا رہے ہیں لیکن خال ہی میں پبلیس ہوئی ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ کچھونیدہ لوگ ہی سیر مارکٹ میں پیسہ کما پاتے ہیں باقی اکوتر پرتیسٹ لوگ اپنے پیسے گھوا دیتے ہیں جہاں دوستو یہ بات ستی ہے آسانی سے پیسہ کمانے ویراتورات امیر بننے کے چکر میں آج کی یواؤں پیڈی اپنا بوشی دعو پر لگا رہی ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے سوسل میڈیا یہاں پر کچھ لوگ خود کو تیس مارکہ سمجھتے ہیں جو لوگوں کو جھوٹے سپنے دکھاتے ہیں اور آج کل کی یواؤں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں یہ موٹیویسنر اسپیکر اپنے امیری اور بڑی بڑی گاڑیوں کو دکھا کر بھولی بالی جنتہ کو اپنے اور آ کر ست کر لیتے ہیں ان کی باتوں میں ہاؤس وائی پریٹیٹ یکتی اور آج کل کی یواؤں پیڈی آ کر اپنا سارا دھن اس مارکٹ کے اوپر لوٹا دیتے ہیں وہ بھی بینہ جان کے حالانکہ ان میں سے کچھ یواؤں ریسرچ کر کے اور صلاح لے کر نویس کرتے ہیں تو کئی ایسے بھی ہیں جو رات و رات پیسہ کمانے کے چکر میں نویس کر رہے ہیں ان میں سے کئی یکتی تو بازار کے جوکیموں کو بھی نہیں سمجھتے اور ادھار لے کر بھی پیسہ نویس کر دیتے ہیں وہیں دوسری اور سی بی آئی کی ایک ریپورٹ بتاتی ہیں کہ انٹرا ڈیٹ رینڈنگ میں اکتر پرتی ستیوہ اپنے پیسے گماری ہیں ریسک ہے تو اس کہیں یہ ڈائی لوگ بھلے ہی فلموں میں اچھا لگتا ہو لیکن اصل زندگی میں یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ایس ای بی آئی کی ایک ریپورٹ کے انوصار سال 2019 میں جہاں 15 لاکھ لوگ انٹرا ڈیٹ رینڈنگ کرتے تھے وہیں یہ سنکھیں 2023 میں بڑھ کر گنشی تر لاکھ ہو گئی لیکن چنتہ کی بات تو یہ ہے کہ اکتر پرتی ست انٹرا ڈیٹ رینڈرز کو نقصان ہوا ہے انٹرا ڈیٹ رینڈنگ میں ایک ہی دن میں سیر خریدے اور بیچے جاتے ہیں دیکن شرپ یہ ایک پرکار کی ٹرینڈنگ نہیں ہے جو لوگوں کو اپنی اور چپیٹ میں لے رہی ہے فیوچر اور اوپسن سگمیٹ میں بھی ٹرینڈنگ کا چلن تیزی سے بڑا ہے اور ساتھ ہی نقصان بھی پچھلے تین سالوں میں تیران پرتی ست ریٹیل ٹرینڈرز کو فیوچر میں نقصان ہوا ہے جس میں ہر یکتی کو او ستن دو لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے پچھلے سال اصم میں ایک چارٹٹ اکاؤنٹ کے پاس ایک عجیب و گریب ماملہ سامنے آیا آنند جس کی عمر 18 سال اور وہ بیٹے کا چھاتر تھا اونلائن ٹرینڈنگ میں 20 لاکھ روپے ایک گوہ بیٹا اس نے اپنے دوستوں سے پیسے ادھار لیے تھے اور کچھ سندگد ایپس سے بھی لون لیا تھا آنند نے بتایا کہ اس کے پاس ایک دوست نے ٹرینڈنگ میں ایک سال میں ہی ایک کروڑ کمانے کا دعویٰ کیا تھا وہ دوست کی باتوں میں آ کر ٹرینڈنگ کرنے لگا وہ ٹیلیگرام گروپ جوہن کر لیے جہاں اسے سیر مارکیٹ کے اندرونی ٹپس ملتے تھے چارٹٹ اکاؤنٹ نے اسے سمجھایا کہ پہلے اسے کم پیسے نویس کرنے چاہیے تھے لیکن ایک سال بعد آنند پھر سے ان کے پاس آیا اس بار 26 لاکھ روپے گھما کر آج گل کئی لوگ گھمنام طریقے سے اپنی آپ بیٹی سیر کرتے ہیں کہ کیسے ٹرینڈنگ کی لٹھ نے انہیں کرج میں ڈوبو دیا لیکن اس کے باوجود وہ اس لٹھ کو چھوڑ نہیں سکتے اس کے اوپر منوچکچکوں کا کہنا ہے کہ ٹرینڈنگ سے ملنے والا ڈوپو مائن ہٹ جوے کی لٹھ جیسا ہی ہوتا ہے شروعات میں جب مناپا ہوتا ہے تو انہیں اچھا لگتا ہے اور وہ ٹرینڈنگ کرنے لگتے ہیں پھر دیرے دیرے یہ ایک لٹھ میں بدل جاتا ہے انہیں لگتا ہے کہ ایک دن وہ اپنا سارا نقصان کمر کر لیں گے اور کچھ لوگ تو ٹرینڈنگ اپنے دوستوں اور ریشتے داروں کو دیکھ کر کرنے لگ جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ وہ بھی پیسہ کما رہے ہیں تو ہم بھی پیسہ کما سکتے ہیں ایکسپٹ کہتے ہیں کہ سیر مارکٹ میں یکتی کو سیکھنے میں لگ بگ سات سال لگ جاتے ہیں تب جا کر ایک یکتی سیر مارکٹ کی باریکیوں کو سمجھ پاتا ہے ایکسپٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی ساری کمیں ایک ہی سیر میں نہیں لگانی چاہیے اور اُدھار لے کر تو قدا پی نہیں لگانے پہلے مارکٹ کو سمجھنا پھر اچھی طرح سے ریسرچ کر کے ہی سیر کریدنے چاہیے نہیں تو نقصان کھو سکتا ہے اور تیسری بات کسی بھی یکتی کو دیکھ کر سیر مارکٹ میں آ جانا یہ ایک سب سے بڑی بھول ہے